بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور گوگل سرچ کنسول کے اندر کیوں ایڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ڈاؤٹ آپ کو کلیر کر دوں جیسے کہ نام سے آپ کو لگ رہا ہے گوگل سرچ کنسول ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی پوسٹنگ کرتے ہیں جو بھی آرٹیکل لکھتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل ہمارے گوگل کے سرچ کے اندر آجائے تو گوگل کے سرچ میں لانے کے لیے ہم گوگل کو ہی بتاتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کر دیا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر نظر کرم کی جائے جا کہ گوگل اپنے بورٹس کو کہے کہ اس کو رینگ کرے گوگل کے فرسٹ پیج کے اندر تو اس لیے ہم گوگل سرچ کنسول کے اندر اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو تمام انیلیٹکس بھی اس کے اندر ہمیں شو ہوتا ہے کہ کتنی سرچز آرہی ہیں کیا ہماری ویب سائٹ کے اوپر ٹریفکس وغیرہ کہاں سے آرہی ہیں تمام چیزیں ہم چیک کرتے ہیں وہ گوگل سرچ کنسول سے ہی چیک کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور یہاں پر جا کر آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل سرچ کنسول تو سمپل یہاں پر میں لکھتا ہوں گوگل سرچ کنسول اور میرے پاس نمبر سیکنڈ پہ ویب سائٹ آئے جائے گی گوگل سرچ کنسول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوگل سرچ کنسول ہے آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لوگن کر لینا ہے وہ کوئی بھی جی میل اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یا جس کے اوپر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے وہ جی میل اکاؤنٹ بھی آپ لے لیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دو آپشنز آتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈومین کا اور سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے یوریل پریفکس کا تو یہاں پر جو بیسٹ ہے نا وہ یوریل پریفکس ہے ایزی ہے اور آسان ویسٹ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ویب سائٹ سرچ کر لینا ہے جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ آپ نے اوپر کر لینا ہے جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے پکل بالشائن ڈاٹ کام لازمی اس کو ویزٹ کیجئے گا اور اس کے اوپر ذرا چیک بھی کیجئے گا کہ کیا سٹیٹڈی میں نے اپلائی کی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کا ڈومین نیم جو ہے وہ یہاں سے کوپی کرنا ہے گوگل سچ کنسول میں آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب جیسے پیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے چیکنگ ویریفکیشن کے اوپر ہمیں لے کے جائے گا اور یہاں پر 15 سیکنڈ ہماری ویریفکیشن ہو جائے گی اب یہاں پر ہمارے پاس دو تین اوپشنز ہوتے ہیں ایک تو ایش ٹی ایمل فائل ہے وہ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایش ٹی ایمل ٹیگ ہوتے ہیں گوگل انیلیٹکس ہوتا ہے گوگل ٹیگ بینیجر ہوتا ہے ڈومین نیم پروائیڈر ہوتا ہے اس میں جو سب سے ایزی میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں پر جو سب سے ایزی میتھڈ ہے وہ ہے ایش ٹی ایمل ٹیگ کا بکیا جتنے بھی میتھڈ ہیں وہ کافی زیادہ مشکل ہیں ہو ان سے بھی ویریفکیشن جاتی ہے بھٹ یہ ہے کہ ہم نے جانا ایزی بے کی کوئی اتنا زیادہ مشکل کام کے طرف کیوں جائیں جب ہمیں گوگل کہتا ہے کہ بھئی اس وے سے آپ اپنی ویب سائٹ کو فیریفائی کر سکتے ہو اب یہ ویریفکیشن کیوں جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کسی کی ویب سائٹ اٹھا کر گوگل سچ کنسول میں ایڈ کر دو اور اس کی تمام اونرشپ آپ اس کے انیلیٹکس دیکھ رہے ہو اس لیے گوگل کہتا ہے کہ بھئی آپ ویریفائی کرو کہ واقعی آپ وہی بندے ہو جس کی یہ سائٹ ہے جس کے لیے ہمیں ایش ٹی ایمل ٹیگ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک کورڈ ہوتا ہے اس کورڈ کو ہم نے کوپی کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے کوپی کر لیا اپنی ویب سائٹ کے اندر آنے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی ٹول اسیو ٹول کیا ہوگا جیسے کہ رینک میت ہوتا ہے یوست اسیو ہوتا ہے تو یہاں پر میں یوست اسیو کو یوز کر رہا ہوں تو یوست اسیو کی سیٹنگز کے اندر آنا ہے سیٹنگز کے اندر آنے کے بعد آپ کو آپشن ملے گا سائٹ کنیکشنز کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ براؤزر آ جائیں گے جیسے کہ بیڈو ہے بینگ ہے گوگل ہے پنٹرسٹ ہے یینڈیکس ہے بڑی یہاں پر گوگل کو ہی کر لیں تو دی بیسٹ ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کسی بھی ٹول کی طرف یا کسی بھی ویریفکیشن کورڈ کو کسی بھی اور ویب ماسٹر کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے وہ کورڈ یہاں پر پیسٹ کر لیا ہے جو کہ ابھی ہم نے گوگل سچ کنسول سے یہاں سے کوپی کیا یہ والا کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے کہا کہنا ہے کہ سیف چینجز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیف چینجز کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر کہہ رہا ہے یہاں سے تو چینج ہو چکی ہے ابھی ہم یہاں سے ویریفائی کریں گے اونرشپ تو ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹیکا منٹ ایک یا دو منٹ لے سکتا ہے ٹائم اور ویریفکیشن ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ within less than five seconds ہماری ownership ویریفائی ہو چکی ہے html tab کے طرح اور اس کے بعد go to property کے اوپر ہم کلیک کرتے ہیں اب ہم اپنی ویب سائٹ کی ownership کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ آ چکی ہے https pickleballshine.com جو کہ ہم نے یہاں پر add کر لی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے site maps کے اندر آنا ہوتا ہے اور اپنی ویب سائٹ کا site map ہم نے submit کرنا ہوتا ہے اب site map کیا ہوتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ میں آئیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ slash لگائیں اور یہاں پر آ کر لکھیں site map.xml یہ آپ نے لکھنا ہے اور کیسے آپ یہ لکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوست ایسیو کا میرا یہ site map آ چکے اس site map کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس کے اندر site map کے اندر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر paste کرنا ہے pickleballshine.com site map slash index.xml یہ میرا ایک site map ہے آپ نے اپنا site map لازمی دیکھنا ہے کسی کا ہوتا ہے site map.xml site map slash index.xml تو یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ جیسے یہ سرچ کریں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے submit کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر submitting site map یہ دیکھ سکتے ہیں کہ site map submitted successfully ہو چکا ہے اب آپ جب ایک دفعہ site map آپ کا submit ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بار بار site map کو submit نہیں کرنا آپ دیکھیں یہاں پر could not fetch بھی کہا جا رہا ہے بڑی یہ ہے کہ آہستہ تبھی fetching ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ابھی اس کے اوپر boards وغیرہ نہیں آ رہے تو یہ تمام settings ہوتی ہیں google search console کے اندر اپنی website کو add کرنے کے لیے اس کے بعد آپ یہاں سے overview چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو zero performance ہے ایک article جسٹ upload ہے اس کے performance پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا کہ آپ کی website یہاں آپ کے article کے اوپر کتنی traffic آ رہی ہے url inspections کیا ہوتا ہے آپ کی website کے اوپر آپ نے جو جو upload کیوں گے articles ان articles کے url کو یہاں پر paste کر کے آپ چیک کر سکتے ہو جیسے کہ میں اپنی website کے اندر آتا ہوں اور یہاں پر ایک article میرا publish ہے میں اس article کے اوپر click کرتا ہوں اور اس کا جو url ہوگا اس کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد performance میں آ کر یہاں پر ہم نے اس کو paste کرنا ہے اور انٹرپرینز کرنا ہے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ والا article ہم نے جو article یہاں پر publish کیا اپنی website کے اوپر کیا یہ google کے اندر inspect ہے google کے اندر add ہے یا نہیں ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے url is not on google کیونکہ ابھی ہم site map بنا رہے ہیں ابھی ہم نے سارا کو submit کیا ہے تو یہاں پر request indexing کے اوپر ہم click کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ ہم google کو request کریں گے کہ google ہماری website پر آؤ یہ ہم نے publish کر دیا ایک article اس کو دیکھو اور اس کو live کرو اور یہاں پر rank کرنے کی کوشش کرو تو یہاں پر testing ہوگی within one to two minutes ہماری index ہو جائے گا index کی guarantee نہیں ہے یہاں سے index ہو جائے گا ایک request چلی جائے گی google کے پاس اور google پھر اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر indexing requested ہو چکی ہے url was added to a priority crawl queue انہوں نے کہا کہ url کو ایک priority queue کے اندر لگا دی ہے line کے اندر لگا دی ہے اب جیسے ہی جو سے وہ کوئی بھی changing آتی ہے google کی طرف سے وہ خود ہی اس کو index کر لے گا got it کے اوپر click کریں اب ہمارا یہ ایک request چلی گئی وہ آپ یہاں سے بھی check کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ یہاں سے کریں گے google search console کے اندر add کریں گے and اس کے بعد آپ کی website کے اوپر جتنے بھی articles publish کریں گے وہ آپ کی website کے اوپر google کے boards آئیں گے وزٹ کریں گے اور آپ کے articles یہاں سے live ہوں گے اور اس کے بعد rank ہونے کی بھی یہاں سے بہت زیادہ جلدی ہوتے ہیں تو یہاں سے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ آپ کا google کوئی بھی article چیک کرے گا اور اس کو rank کرے گا hope's ہوگے آپ نے یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند ہے پھر اس کو like کر دیں شیئر کر دیں دعاوں میں یاد اکنا اپنا رکھیں خیال اللہ جاں گا